پاکستان اور جنوبی افریقہ کا تیسرا میچ کل ہوا بہت ہی زبردست میچ بڑا تارگٹ دیا جنوبی افریقہ نے دو سو تین رنز کا پاکستان چیزنگ میں ویسے بہت پیچھے ہیں لیکن کل پتہ نہیں کیا ہو گیا ہمارے دونوں جوانوں کو ہمارے دونوں شہروں کو بابر آزم کو اور اس کے علاوہ محمد رزوان کو کہ دونوں نے زبردست پارٹنرشپ کی ون نائنٹی سکس سے ون نائنٹی سیون کی اور اس کے بعد بابر آزم جو سینچری کرنے کے بعد آؤٹ ہو گئے ہر بندہ ان کی تعریف کر رہا ہے پاکستان ہو پاکستان سے باہر ہو ایون ہندوستان کے اندر اور مزے کی بات یہ ہے کہ آج کے دن ہی کل کے دن ہی یہ آئی سی سی نے جو نیا لسٹ جاری کی اس میں بابر آزم محمد یوسف جو ہے وہ پہلے نمبر پر تھے اور سترہ سال بعد پاکستان کے پاس یہ اعزاز آیا اور بابر آزم کو ہی اس کا کریڈٹ جاتا ہے بابر آزم ہی ہمارے کل کے ہیرو تھے بابر آزم کی ہی تعریف ہو رہی تھی وہ ہی ٹرینڈنگ میں تھے لیکن مزے کی بات یہ بلکہ تھوڑی سی افسوس کی بات کہہ سکتے آپ کہ ہم لوگوں نے محمد رزوان کو اگنور کر دیا محمد رزوان جو ہمارے وکٹ کیپر ہے انہوں نے کل روزہ رکھا ہوا تھا ایک بات چلے وہ تو ان کا اپنا عمل ہے بڑی بہادری بڑی دریری کا کام ہے کہ ایک بندے کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ روزہ رکھ کر کرکٹ کھیلنا بیس آور فیلڈنگ کرنا وکٹ کیپر بن کر رہنا ایک ایک گین کو دیکھنا زہن کی تھکاوٹ الگ ہوتی ہے جسم کی تھکاوٹ الگ ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جو تھی مطلب انہوں نے پھر بیٹنگ کی اور بیٹنگ بھی آخری گین تک وہ کھڑے رہے بیس آور وہ دوڑتے رہے بھاگتے رہے ڈبل سنگلز لیتے رہے اور اس کے علاوہ وکٹ کیپنگ بھی کرتے رہے اس دوران ان کو پانی ملتا رہا اور پانی وہ اپنے سر پر ڈال رہے تھے تو ان کا روزہ تھا اور اس کے علاوہ انہوں نے بیٹنگ بھی تو بہت زبردست کی ہے کتنی اپنے اندر لے کر آئے ہیں اور اتنی دیر انہوں نے انتظار کیا کہ سیلیکشن کمیٹی کو پھر خیال آیا اور محمد رزوان کو کھلایا محمد رزوان کو تھوڑا سا اگنور کیا جا رہا ہے سائٹ پر رکھا جا رہا ہے تو ان کی بھی تھوڑی تعریف ہونی چاہیے بابر بھائی جو ہے ان کے ان کے اوپر کوئی شک نہیں کہ وہ ایک بہت بڑے سٹار ہے بہت بڑے ہیرو ہے پوری دنیا اب ان کو مان چکی ہے آئی سی سی خود مان چکا ہے کہ بھائی یہ دنیا کا نم نمبر ون پلیئر ہے اور دوہزار تین کے بعد یہ عزاز دوہزار تین میں محمد یوسف تھے نمبر ون پہ اس کے بعد پاکستان کا کوئی پلیئر نمبر ون میں نہیں ہے بلکہ پچھلے کچھ سالوں میں تو یہ صورتحال تھی کہ ہم ٹاپ ٹین میں بھی نہیں آ رہا تھا ہمارا کوئی بیٹسمن تو بابر آزم کی تعریف اپنی جگہ انہوں نے جو عزاز ان کے نام پر ہے جو انہوں نے پرفومنس دکھائی اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے لیکن محمد رزوان جو روجوان ہے ان کا حوصلہ بھی ب ضرور آپ ٹوٹر پر جاتے ہیں فیس بک پر انسٹاگرام جہاں پر بھی جائے آپ ٹھیک ہے بابر آزم کو دنیا فالو کرتی ہیں ملینز میں تو ان کے فالوورز ہیں صرف انسٹاگرام میں اور آپ ٹوٹر پر دیکھتے ہیں تو محمد رزوان چونکہ ان سے مطلب چھوٹے پلیئر ہیں لیکن ان کی کارت کردگی آج کی جو پرفومنس دکھائی وہ ساتھ کھڑے رہے اگر رزوان نہ ہوتا تو اتنا بڑا چیزنگ میں پارٹنرشپ لے کے جانا یہ بھی انہوں نے ایک بڑا ر ریکارڈ برا دی ہے البتہ ایک بات یہ کی جا رہی ہے کہ یہ سب سے بڑی پارٹنرشپ ہے دنیا کی ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں تو ایسا ہرگز نہیں ہے اس سے پہلے بہت بڑے بڑے ریکارڈ بن چکے بلکہ تیرہ چودہ ریکارڈ اس سے کافی بڑے ہیں جس میں ٹو سکسٹی نائن کی پارٹنرشپ بھی تھی افغانستان کا پلیئر تھا اس میں تو یہ بڑا ریکارڈ نہیں ہے لیکن چیزنگ کرتے ہوئے روزہ رکھ کر ایک واقعی ایک بڑا ریکارڈ ہے بابر عظم زبردست پلیئر ہے سٹار ہے سپر سٹار ہے لیکن محمد رزوان بھی ہمارے ہیرو ہے ان کی بھی تعریف ہونی چاہیے بہت شکریہ اللہ حافظ